اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور فور ایکس میں لوز سے بچے ہوئے ہوں گے کیونکہ جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے تو بہت ساری بہت چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس سے آپ لوگ لوز سے بچ سکیں اور جو بندہ لوز سے بچنا سیکھ جاتا ہے تو اس کو پروفٹ اپنے آپ ہوتا ہے تو آج بھی ایسی کے ریلیٹڈ میں ایک اچھی ویڈیو لائیا ہوں آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کی لرننگ کے حوالے سے ایک بہت اچھی سٹریٹیجی لائیا ہوں جو آپ کو ٹریڈنگ میں مارکیٹ کو انیلائز کرنے میں اور مارکیٹ کی مومنٹ کو سمجھنے میں آپ کی اچھی خاصی ہیلپ کر سکتی ہے اور میں یار جو سیکھا ہے میں نے مجھے پتا ہے میری صاحب سے یہ بہت بہت اچھی چیز لے آیا ہوں آپ لوگ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور کوئی آپ کو پیڈ ہو یا پھر فی یا پھر اکیڈمی بھی یہ چیزیں نہیں بتاتی جو میں آپ کو ادھر بتا رہا ہوں آپ لوگ یہ یقین مانیں آپ کو کوئی چیزیں یہ نہیں بتاتا اس طرح کی چیزیں لوگ جو ہے نا پیڈ پہ بھی نہیں دیتے لوگ خود اس طرح کی چیزیں اپنے پاس یہ سکل رکھ کر پھر آپ لوگ کو سگنل پروائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں پروفٹ سے کوئی یہ چیزیں بتاتا نہیں ہے جو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں تو پلیز اس چیز کو جو میں آپ لوگ کے لئے فری آف کاسٹ بتا رہا ہوں روزے کے ساتھ آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں سے کچھ سیکھیں اور حاصل کریں اور اس کے اوپر پریکٹس کریں چلو ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں بھر بات لمبی ہو جاتی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو بنانے کے لئے ایسا کر رہا ہے واج ٹیمی کے لئے لیکن میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ آج جو مرحبا ٹاپک ہے وہ ہے فیبو فیبو ریٹریسمنٹ کیا ہے اور مارکیٹ میں فیبو ریٹریسمنٹ کا رول کیا ہے مطلب کہ کتنا رسپیکٹ دیتی ہے مارکیٹ اور کیا اس میں ہیلپ کرتے ہو سکھا ہو سکتی ہے ہماری فیبو ریٹریسمنٹ میں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیبو لگائی کیسے جاتی ہے آپ نے ایک کلک کرنا ہے اس چارٹ کے اوپر سیمپل سا تو یہ اپشن آپ کو نظر آرہا ہوگا پلاس کے ساتھ والا یہ ایک ٹرائنگل سرکل اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد سیدھا آپ نے پلاس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ والا پلاس اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ بہت سارے اوپشن نظر آرہے ہیں اوپر لائنز ہیں چینلز ہیں اس کے بعد یہ فیبو بھی ہے یہاں پہ نظر آرہی ہوگی فیبو ریٹریسمنٹ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ نے جو ہی کلک کرنا ہے تو فیبو وہاں پہ چارٹ کے اوپر آپ کو اوپن ہو جائے گی نظر آ جائے گی یہ میری پہلے سے لگی ہوئی ہے تو میں نے کلک نہیں گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے جی فیبو کا رول فیبو کا رول کیا ہے مارکیٹ جب ایک ہائی بناتی ہے اس کے بعد جب مارکیٹ لو بناتی ہے نا لاس لو تو فیبو کو ہائی سے ماپا جاتا ہے اور لاس لو تک لے جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس نے ہائی بنایا ہے تو میں نے اس کو ہائی کے اوپر رکھا ہے اس کا فیبو کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہائی کے اوپر اس کے بعد اس کو اس کے لو کے اوپر لے جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ میں لو کے اوپر لے گیا یہ بن رہا ہے اس کا یہ رہا لو تھوڑا سا ہاں بس ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس کا لو بن چکا ہے اب تو یہ چیز ذرا آپ نوٹ کریں یہ چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ نوٹ کریں ہائی سے لگایا لو کے اوپر لے آیا تو اس چیز میں جو لیول ہوتا ہے ایک تہیس کا ہوتا ہے ایک آٹھاتیس کا ہوتا ہے ایک پچاس کا ہوتا ہے ایک ساٹھ کا اور لاسٹ یہ ساؤ کا ہوتا ہے لیکن جو زیادہ رسپیکٹیڈ لیول ہے نا اس میں وہ ہوتا ہے اٹھاتیس اور پچاس کا یہ دھونوں لیول جو ہے نا یہ دھونوں لیول یہ بڑے رسپیکٹیو posters ہوتے ہیں اس مارکیٹ میں اگر ان کو بрейک آؤٹ دے دؤ بھی مارکیٹ اوپر نکل جاتی ہے اور ان کو نیچے بریک آٹ دے دے بھی مارکیٹ اپنے لیکس لیول تک ضرور آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مارکیٹ جب بائیک بولش مومنٹ میں جلتی ہے اور یک دم سے پھر ایک بار کینڈل کے اوپر کینڈل سیل کی دیتی جاتی ہے مطلب کہ ایک اچھی سٹرونگ سیل میں آتی ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ ایک ہی دم میں مطلب کہ فوریکس کی مارکیٹ کبھی بھی ایک دم میں ایسے نہیں آتی کہ اس نے ہائی بنایا اور سارا دوبارہ اپنے لازٹ لو تک ایسے آگی نہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا یہ منڈی ہے اس میں زگزگ کی مومنٹ ہوتی ہے مارکیٹ نے ایک ہائی بنایا ٹھیک ہے نیچے سے اگر جا بھی رہی ہے تو ہائی یوں یوں مناتی جا رہی ہے یہ لاسٹ ہائی بنا اس کا اس کے بعد اگر نیچے بھی آئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یوں نیچے آ دی نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں کرے گی فوریکس مارکیٹ ایسے جا رہی ہے زگزگ کی صورت میں یہاں پہ ہائی بنا کچھ ریسپیٹ میں سوئی کچھ رک گئی کچھ اچھی کینڈل دیں سے لگی تو نیچے گری بھی ایسے گری گی یہ یوں ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ زگزگ کی صورت میں گری گی ایک ہی دم میں ایسے نہیں گر جائے گی اپنی ماں پہ ریزسٹنٹ بنائے گی ریزسٹنٹ کو ریسپیکٹ دے گی اس کو بار بار ٹچ کرے گی اس سے اوپر کلوزنگ نہیں دے گی پھر جو ہے نا جو اس کے لاسٹ بنے ہوں گے یہ اوپر جانے والے اس کے جو ہائی بنے ہوں گے پھر ہائی ہائی تو ان کو بھی ریسپیکٹ دے گی جب گرے گی تو اس کو توڑے گی دوبارہ اس کے اوپر رکے گی میں آپ کو دیکھو ایک بار اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہوں یہ چیزیں آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھانا یہ دیکھیں یہ مارکیٹ کی ایک سپورٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ایک ریسٹنٹ ہے مارکیٹ یہاں سے چلی اس نے ایک سپورٹ کو تھوڑا ریسٹنٹ بنایا یہاں پہ آگے رک گئی تھوڑا سا رکی 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 پھر یہاں پہ اس نے مطلب کے ایک چار کنڈل کلوز کر دی ایک سپورٹ بنا دیا پھر یہاں سے اٹھی پھر تھوڑا نیچے آئی اس کے اوپر پھر یہاں سے اٹھی ایسے اوپر گئی ٹھیک ہے تو یہ بھی اس نے سپورٹ بنا دی تھی نا اس کے اوپر پھر آئی پھر یوں گئی پھر یہ سپورٹ بنائی تھی پھر اس کے اوپر آئی پھر یوں گئی تو پھر یا پھر اس کو توڑ گئی اس طرح آئی پھر اوپر چلی گئی تو یہ اس کا مطلب من رول ہوتا ہے مارکیٹ ایک دم سے نہیں جاتی ہے اس سے آرام آرام سے جاتی ہے تو جب یہ یہاں کے اوپر دیکھیں ایسے جا کے سپورٹیں بناتی جاتی ہے اپنی لاسٹ والی یہ والی یہ والی تو جب یہ گرتی ہے واپس پھر بھی ان کو رسپیکٹ اس نے دینی ہوتی ہے یہ اقدم سے گریے تو یہاں پہ رسپیکٹ دے گی رکے گی تھوڑا سا رک کر پھر یہ اس لیول تک دوبارہ جائے گی پھر آئے گی پھر اس کو بریک کرے گی ادھر آئے گی تو پھر دوبارہ اس لیول تک ضرور جائے گی اپنے اس لیول تک یہ ادھر تک ضرور جائے گی پھر اسے رسپیکٹ دے کر پھر اسے بریک کرے گی اگر بریک کرے گی اس لیولوں کے اوپر آئے گی تو اوپرہ دوبارہ اس لیول کو رسپیکٹ دینے ضرور جائے گی پھر نیچے آئے گی یہ ہوتا ہے مارکیٹ کا رول تو فیبو میں اس چیز کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے ویڈیوز زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آجے جلدی سے سمجھا دوں جو میں ان ٹاپک ہے آج کا اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ذرا آپ لوگ خور سے سنیے گا کان کھول کر سنیے گا اور آنکھوں سے کھول کر سنیے گا آپ لوگ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہونے والی آپ لوگ کے ہاں فیبو یہ ہے آپ نے ہائی کے اوپر لگایا جب مارکیٹ ہائی سے نیچے آئی آپ نے ہائی لگایا ہائی لگا کے ہائی کے اوپر آپ نے فیبو کو سٹارٹ کیا لوگ کے اوپر لے آئے تو یہ 38 کے لیول ہے یہ زیادہ رسپیکٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں دوبارہ اگر مارکیٹ یہاں پہ ہائی پہ جاتی ہے اور لوگ بناتی ہے تو وہاں سے اچھی بائی کی کنڈل دیتی ہے تو اس لیول کو رسپیکٹ دے کر دوبارہ اسے نیچے آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لیول اس کے اوپر اگر کلوزنگ نہیں ہوتی تو دوبارہ نیچے آئے گی پس یہ رول ہے فیبو کا فیبو ایسا ہی کرتی ہے مارکیٹ ایسا ہی کرتی ہے فیبو کو اچھی خاصی ریٹریسمنٹ ملتی ہے 38 کے اوپر گئی تو پھر دوبارہ نیچے آتی ہے کم سے کم 23 کے لیول تک ضرور آتی ہے یار یہ اس کا کنفرم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اگر آپ سمجھیں تو یہ بہت بڑی آپ کی ہیلپ کرتا ہے انڈیکیٹر تو نہیں بولوں گا میں آپ کو ایک مارکیٹ انیلائز ہیپل ہیلپر بولوں گا اچھا خاصہ دوست بولوں گا جو آپ کو مارکیٹ میں ہیلپ کرتا ہے لوس سے بجاتا ہے تو اب بھی دیکھ لیں مارکیٹ ایسا ہی کیا ہے مارکیٹ نے یہ 38 کا لیول تھا یہ ذرا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر سے گری ہے مارکیٹ اس نے دوبارہ ایک لو بنایا ہے اس کے بعد دیکھیں 38 کے اوپر جو ہی گئی ہے نا اس کو اس نے بریک نہیں کیا 38 کے لیول کے اوپر نک بنائی دوبارہ دیکھیں 23 کے لیول کے اوپر آکر رک گئی ہے تو یہ کوئی چھوٹی موٹیس کی وہ نہیں ہے یہ دو سو پپ کی یہاں پہ مومنٹ پڑی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو پورے کے پورے اس نے 38 کے 23 کے درمیان یہ جو لیول تھا اس نے دو سو پپ دیئے ہیں پورے دو سو پپ کوئی عام چیز نہیں ہے آپ اگر دو کی لٹ لگائیں تو یہاں پہ آپ کو میرے خیال میں چالیس ڈالر پروفٹ ہوا ہے نہیں بلکہ زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو آپ ایسا نہ سمجھیں 80 ڈالر آپ کو اس نے پروفٹ دیا ہے دو سو پپ کے حساب سے اگر آپ نے دو کی بھی لٹ لگائیں یہ زیرو پنڈ زیرو ٹو کی تو یہ چیز آپ ذرا نوٹ کریں اس کے بعد اگر یہ اس لیول کو بریک کر دیتا مطلب کہ ایسے آ رہی تھی 38 کو کلوزنگ کر دیتا تو پھر اس نے پچاس کی اوپر جانا تھا یہ بھی کنفرم تھا دو سو پپ یہاں بھی پڑے تھے تو یہاں سے ہم سپائک ملی چوٹے ٹائم فریم میں اچھی ریٹریسمنٹ ملی پیچھے سے اسے پل ملا مطلب کہ اس نے پوش کیا اس نے اوپر سے ریزسٹنٹ نے اور 38 کے فیبو کے لیول نے تو ہم وہاں سے سیلنگ میں بیٹ گئے ایک اچھے اسل کے ساتھ اور اچھا خاصا ریوارڈ ہوا تو یہ اس کا بہت امپورٹنٹ مطلب مارکیٹ اس کو بڑی رسپیکٹ دیتی ہے اس چیز کو فیبو کو بڑی رسپیکٹ دیتی ہے اور دیکھیں اس کا ہوتا یوں ہے 38 ہے نا 38 کو اگر اس نے کر دیا ہوتا بریک تو یہ پچاس کے اوپر جاتی اور یہ ٹرینڈ کو چینج کرنے میں بھی بڑی آپ کی ہیلپ کرتی ہے کہ ٹرینڈ کم چینج ہو رہا ہے ٹرینڈ کب چینج ہو رہا ہے دیکھیں یہ ایک سیل ٹرینڈ چل رہا تھا مارکیٹ کا کب سے ٹھیک ہے تو اب مارکیٹ نے ایک بولش مومنٹ پکڑی ہے تو ہو بھی سکتا ہے کہ اسے دوبارہ یہ ٹرینڈ اوپر کا بنا لیا ہو ایک چھوٹی سی ریٹیسمنٹ کے بعد اوپر سا ٹرینڈ بنا لیا ہو تو اس سے کیسے پتا چلے گا کہ ٹرینڈ کیسے چینج ہوا ہے تو ٹرینڈ چینج ایسے ہوتا ہے اب یہ گری ہے یہاں سے دیکھیں یہ یہاں سے گری ہے اگر 38 کے اوپر آئی ہے تو اس نے اوپر کلوز کر دیا 38 کے ٹھیک ہے تو دوبارہ یہ پچاس کے اوپر جاتی ہے جب تک پچاس کے نیچے ہے تو ٹرینڈ سیل کا ہی ہے ہم اس کو نہیں کہہ لیں گے کہ یہ بائی کا ٹرینڈ ہے ہاں اگر پچاس کے اوپر کلوز کر دیتا ہے کینڈل بولش مومنٹ دے دیتا ہے یہاں سے اس کے نیچے نہیں آتا کوئی کینڈل کلوزنگ کا تو پھر یہ ٹرینڈ بھائی چینج ہو گیا ہے پھر مارکٹ بولش ہے اس میں پھر ہم سیلنگ نہیں ڈھونڈیں گے پھر ہم جو بھی ہمیں ٹرینڈ ملے گی اچھا پیٹرن ملے گا ہم بولش میں بیٹھیں گے ورنہ پچاس سے نیچے نیچے ہم سیلنگ میں ہی ہیں ٹھیک ہے تو پچاس سے نیچے نیچے ہم اس کو سیل ہی ڈھونڈیں گے جس طرح بھی ہو یہ سیل ہی ہوگا اگر اوپر کلوز کر جاتا ہے پچاس کے تو پھر یہ اس کا مطلب کہ ٹرینڈ بائی کا نکل چکا ہے پھر ہم سیلنگ میں نہیں بیٹھیں گے ہمیشہ ٹرینڈ کے مخالف نہ بیٹھو میں اکثر کہتا رہتا ہوں ٹرینڈ is your friend ٹرینڈ کو اپنا دوست بناو ٹرینڈ کو فالو کرو ٹرینڈ کے ساتھ لڑو مت ٹرینڈ کے ساتھ آپ دشمنی نہ رکھو دوست بناو جیسے ٹرینڈ چل رہا ہے ٹرینڈ کے ساتھ آپ لوگ اچھے کینڈل کے ساتھ اچھے کینڈل سٹک پیٹرن کے ساتھ صرف ایک کینڈل کے ساتھ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں ایک اچھے سیل کی کینڈل بن گئی ہے تو ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں گے بھائی وہ لاسٹ منٹ میں بھی اپنا شکل چینج کر سکتی ہے تو جب بھی ٹرینڈ لو کینڈل سٹک پیٹرن کے ساتھ لو کینڈل سٹک پیٹرن کا کیا مطلب ہے یہ دیکھ لیں آپ میں آپ کو کئی بات جگہوں پہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ رہا یہ رہا یہ کینڈل سٹک پیٹرن ہے ٹھیک ہے تو یہ انورٹر ڈنگل فلن پیٹرن ہے اس کا اور ایک اور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو اس کے بعد اچھی خاصی دیکھیں مرکیٹ واپس آتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ریزیسٹرن بنی یہاں پہ کینڈل کلوز ہوئی بلش ایک مومنٹ جا رہی تھی رک گئی مرکیٹ کتنے کینڈل کنڈل اس نے کلوز کر دیئے یہاں کے انڈ کے اوپر آپ اس نے انورٹرن بھی دے دیا ہمیں انورٹڈ سیل کا ایک پیٹرن اچھا خاصا اس نے پیٹرن دے دیا یہ دیکھیں یہ پیٹرن بن چکا ہے تو یہاں سے دیکھیں جب دوبارہ آئیے تو مرکیٹ کتنی نیچے آئیے یہ ہوتی ہے پیٹرن کی پاور پیٹرن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس مرکیٹ میں اس کے بعد آپ کو کہیں اور چلے جائیں یہ دیکھ لیں بھائی یہ کتنا اچھا اس نے پیٹرن دیا سیل کا انگل فن انورٹڈ دیئے تو دیکھیں اس کے بعد مرکیٹ کتنی نیچے آئی ہے کتنی یہ دیکھیں یہ ایک پیٹرن تھا اس کا تو یہ چیزیں نوٹ کیا کریں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ورنہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں یار میں چیہتا ہوں کہ جو مجھے پتا ہے علم شیئر کرنے سے انکریز ہوتا ہے بڑھتا ہے کام نہیں ہوتا تو میں کیوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ تر امپورٹنٹ چیزیں لاؤں اور آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو سمجھ جائے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ اٹھارہ پندرہ منٹ کی ویڈیو بن رہی ہے تو اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ لوگ یار ویڈیو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یوٹیوب کو پرموٹ کرنے کے لئے یا پھر ٹائمنگ کے لئے یا اس کے لئے کر رہا ہوں آپ بے شک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کو واش نہ کریں آپ ڈالنوڈ کر لیں بس لیکن یہ ہے کہ یار فری ٹائم اس کو فریش مینڈ کے ساتھ دیکھا کریں یہ چیزیں نوٹ کیا کریں مارکیٹ ان چیزوں کو بڑے رسپیکٹ دیتی ہے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خدا رہا ان کو اوپر فالو کریں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ جتنے بھی اکیڈیمی بنی ہوئے ہیں یہ چیزیں کوئی نہیں بتاتا ان کو پتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کا یہ لوگ ان کے پاس بس بڑے بڑے ایک آنٹ